ساف ہو جائے گا ہم بہت ساری کریم ہیں اور بہت ساری ٹپس و ماسک بغیرہ لگا لگا کر تھک گئے ہیں اور کسی سنٹم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں بہت دیر سے اثر کرتی ہیں سو اس چائے کو استعمال کرنے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کو بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ابلہ ہوا گرم پانی لینا ہے ایڈ گلاس اس میں آپ نے ڈالنا ہے سفید زیرہ آدھا چائے کا چمچ دانہ ایک چھٹکی اور دیسی گلاب کے پھول آپ نے ڈالنے ہیں وہ ایک عدد اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے سفید پودینہ ایک چائے کا چمچ یہ سب چیزیں آپ کو پنساری کی دکان پر ایزیلی مل جائیں گی اوکے جی اب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے گرم پانی میں اوپر دی ہوئی تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے ان کو ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے ڈھک کر اس کے بعد آپ نے روزانہ صبح نہار مو یہ پینا ہے چوتھائی کپ یعنی ایک کپ کا چوتھائی حصہ آپ نے اس چائے کو پینا ہے جب یہ چائے ہتم ہو جائے تو دوبارہ بنانیں اس چائے کی یہ بقائدگی سے استعمال سے آپ کے جو چہرے کی رنگت ہے وہ پندرہ دن میں صاف ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو واضح فقت نظر آنا شروع ہو جائے گا اور فرنزی کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے سو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کری میں لگانے سے کئی دفعہ ہمارے چہرے کی رنگت تو صاف ہوتی ہے لیکن ہمارے سکین میں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس چائے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور ہماری رنگت کو بھی صاف کرتی ہے سو آپ اس کو استعمال کریں اس سے آپ کو بہت جلدی فرق محسوس ہوگا اور آپ ضرور فیڈ بک دیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور آپ نے اس کو استعمال کیا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال لکھیں مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی